ہیلو فرینڈز مہتا ٹیکنیکل میں آپ کا سواگت ہے آج کی ہماری ویڈیو یہ سسٹم میں چوک کے بارے میں ہے کہ اس کے بارے میں ہم سمجھیں گے یہ چوک کیا چیز ہوتی ہے یہ کتنے پرکار کا ہوتا ہے اور اس کو دور کرنے کے لیے کس پرکار سے اپائے کرنا چاہیے سب سے پہلے بات تو ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ چوک کہتے کسے ہیں جو ہماری گیس یہاں سے دوڑتی ہے اور دوڑنے کے بیچ میں اگر کہیں بھی کچڑا آ جاتا ہے کسی پر سے بھی رکاوٹ ہوتی ہے اس کو ہم بولتے ہیں چوک ہے یہ ہو گئی ہے کہ یہاں سے کہیں بھی رک جائے گی تو چوک جو ہوتے ہیں وہ تین پرکار کے چوک ہوتے ہیں اب تیسری پہلی بات ہے کہ نارمل چوک ہوتا ہے جو کی کچڑا دوارہ جو دھیرے سے جا کے وہ ایک ہٹا ہو جاتا ہے ایک جگہ جس کے ویسے ہمارا گیس کا بہاو نہیں چل پاتا ہے اور دوسرا جو ہوتا ہے نمی والا چوک جیسے مان لیجیے اندر کچھ نمی رہ گئی ہے اور ہم نے اس میں گیس ڈال دیا ہے تو وہ جو نمی واہ رہتی ہے وہ جو گیس ڈالنے کے قارن وہ برپ جم جاتی ہے جس کے وجہ سے ہماری گیس جو ہے وہ پوری طرح سے گھوم نہیں پاتی ہے اور تیسرا جو ہوتا ہے وہ آئل چوک ہوتا ہے جو آئل چوک اکثر جو ہے وہ فریجر میں ہو جاتا ہے جیسے ہمارا کمپریسر لگاتار مان لیجیے چل رہا ہے اگر یہ سٹاپ نہیں ہو رہا ہے اس میں اگر کولنگ نہیں آئے گی تو اس کا تھرموشٹیٹ بھی کام نہیں کرے گا اور وہ کٹ نہیں کرے گا جس کے قرن سے یہ ہمارا کمپریسر لگاتار چلتا رہتا ہے اور اس کے وجہ سے اس کے اندر جو آئل ہوتا ہے وہ آئل گرم ہو کے یہ اڑتے اڑتے یہ پورا جو ہے کنڈینسر سے ہوتے ہوئے یہ ہمارے فریجر میں جم جاتا ہے اور فریجر میں جم نے کے وجہ سے یہ ہمارے گیس کا جو ہے روٹیشن نہیں ہو پاتا ہے تو جس کے وجہ سے اس میں تھنڈک نہیں آ پاتی ہے تو اب ہم یہ سمجھیں گے کہ اگر مان لیجیے یہ ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ ہمارے سسٹم میں چوک ہے تو پہلی بات تو سب سے بہت پہچاننے کا ادام آسان طریقہ ہے آپ فریجر کے اندر ادھر سیٹ کو آپ کان لگا کے سنیں گے تو جو سرسرہٹ کی آواز آتی ہے اگر نارمل میں فریجر صحیح چل لیے تو اس میں سرسرہٹ کی آواز آتی ہے گیس کی اگر مان لیجیے یہ چوک کر گئی تو ادام یہ سنناٹہ رہے گی یہ آپ کے فریجر میں بالکل آواز نہیں آئے گی اور دوسرا کارن یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ جو کنڈینسر لگا ہوا ہے اگر ہماری فریجر صحیح سسٹم چل رہی ہے تو یہ کیا ہوتا ہے یہ کنڈینسر ہیٹ ہوتا ہے اگر یہ بھی آپ کا ہیٹ ہونا بند ہو جائے گا سمجھ لیجیے کہ یہ جو ہمارا یہ چوک کر گئی ہے اس کا گیس کا روٹیسن ادام بند ہو چکا ہے اگر آپ کو سلویسن کے بات کریں کہ جیسے مان لیجیے یہ فریجر چوک ہو گئی ہے تو اب ہم کو کیا کرنا چاہیے کہ جس سے یہ ہمارا چوک کھلے گی تب ہی اس میں تھنڈا گائے گی تب ہی یہ پورا سسٹم کام کرے گا تو ہم کو سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ اس میں ہم جو ٹارچ سے اس کو پورا کو ہم گرم کریں گے اس کو گرم کرنے کے بعد پھر بعد میں ہم دیکھیں گے اگر وہ چوک کھل گیا ہے تو ہم یہ پورا سسٹم کو گرم کریں گے پھر بعد میں فریجر کو گرم کریں گے اور یہ کمپریسر کو گرم کریں گے اگر مان لیجیے اگر اتنا سسٹم کرنے کے بعد مطلب تھوڑا ٹائم لگے گا اگر مان لیجیے آپ اس سمجھ گیس ڈال رہے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ ایک اینٹی چوک آتا ہے اور ایک اینٹی موسٹ وہ دونوں میں سے کوئی بھی آپ لے کے اس کے اندر ڈال دیں گے تو دو تین گھنٹے میں یہ جو ہے آپ کا چوک کھل جائے گا اگر آپ کو مان لیجیے چوک نہیں کھلتا ہے تو پھر آپ کو پھر سے پوری جو ہے کرنا پڑے گا اس میں سے پوری آپ کو سفائی کرنا پڑے گا پورا یہاں سے آپ کو کنڈینسر ساپ کرنا پڑے گا آپ کو فیلٹر نیا چینج کرنا پڑے گا اور یہ کیپلری کی بھی سفائی کر کے اور یہ پورا فریجر کا جتنا بھی اس کے اندر اوئل جمع ہوا ہے پورا نکالنا پڑے گا اور نائے سیدے سے سارا جو ہے گیس ڈالنا پڑے گا اگر فیلال تو ایسے کھل جائے گی اگر نہیں کھلتے تو آپ کو یہ آخر میں یہی کام کرنا پڑے گا اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگ رہی ہو تو پلیز لائک کریں اگر آپ میرے چینجل پہ نائے ہیں تو پلیز سسکرائب کریں آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دھنیواد